اسلام علیکم پیپل اس is your host نور اور آپ ہیں اس پر نور پروٹیک چینل پر اس چینل پر آپ کو انبوکسنگ ویڈیوز ٹیکنیکل ریویوز ٹپس این ٹرکس کے بارے میں بتایا جاتا ہے اور پروڈرک کی انبوکسنگ وغیرہ ٹوٹلی آنسٹ ویوز کے ساتھ آپ کو ویڈیوز میں ٹوٹلی سب کچھ اے ٹو زی دکھایا جاتا ہے تو آج ہم بات کرنے والے ہیں کچھ ٹیک ریلیٹیڈ آج ہم سیمسنگ یوزرز کے لیے ایک بہت ہی سب کچھ اے ٹرک لے کر آئے ہیں دوستو بہت سارے لوگوں کو سیمسنگ کے کچھ فونز جیسے کہ نوٹ سیریز میں نوٹ ایٹ کی اگر سپیسیف کے لیے بات کریں تو پرابلم آتی ہے اور مجھے ریسنٹلی ایک قویری مصول ہوئی ہے جس میں میری بہت ہی اچھی ویور جاننا چاہتی ہیں کہ کیسے ہم سیمسنگ نوٹ ایٹ میں سکرین کیپچر کر سکتے ہیں یا پھر سکرین شورٹ لے سکتے ہیں without pressing any button تو دوستو بہت سارے لوگوں کو واقعی میں یہ نہیں پتا ہوتا کہ سیمسنگ کے نوٹ سیریز میں یا سیمسنگ کے بہت سارے موڈلز میں بٹنز کے علاوہ بھی آپ سکرین شورٹ لے سکتے ہیں اسی ٹرک پر چلتے ہیں تو سب سے پہلے آپ نے سیٹنگز کو اوپن کرنا ہے آفٹر دیٹ یہاں آپ نے نیچے سوائپ ڈاؤن کرتے جا رہا ہے اور آپ کو ایک اوپشن ملے گا ایڈوانسٹ فیچرز کے نام سے ایڈوانسٹ فیچرز پر کلک کریں سوائپ ڈاؤن کریں یہاں نیچے آپ کو motions and gestures کا اوپشن ملے گا just open it آفٹر دیٹ آپ کو یہاں پر سوائپ ڈاؤن کرنے پر palm swipe to capture ملے گا اس کو سمپلی آپ نے just on کر دینا ہے on کرنے سے یہ ہوگا کہ آپ اپنے palm یا پھر آپ اپنے ہاتھ کو سمسنگ کے فون کے edge پر رکھیں گے اور just for swipe left اس طرح کر دیں گے تو آپ کا بہت ہی سموثی سکرین شورٹ کیپچر ہو جاتا ہے اور اس کو مزید میں آپ کو اوپر نوٹفکیشن سے شو بھی کروا دیتی ہوں جو ابھی میں نے سکرین شورٹ لیے ہیں یہاں نوٹفکیشن بار میں بھی آپ کو یہ سکرین شورٹ دیکھنے کو ملتے ہیں جو کہ میں نے ابھی ابھی کیپچر کیے ہیں تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو تو آپ کیسے سمسنگ کے فونز میں سکرین شورٹ لے سکتے ہیں just one pressing سے آپ نے کوئی بٹن پریس نہیں کرنا just آپ نے palm swipe کرنا ہے simply میں نے موبائل کی سکرین کے edge یعنی کے right side پر اپنا palm رکھا اور میں اس کو swipe left کر دوں گی تو سکرین شورٹ کیپچر ہو جاتا ہے اسی طرح دو تین angles ہے اس کے use کریں اور اپنی دعاوں میں یاد رکھیں ملتی ہوئی ایک نیکس ثبت اس قسم کی trick and tip کے ساتھ اسی طرح نور اللہ حافظ